ہلو دوستو ویلکم ٹو سیویل انجینئر ایپ بی ایچ آج کی ویڈیو کا جو ہمارا ٹاپک ہے لیپنگ ان بیمز دوستو میں نے پہلے ویڈیو بنائی ہے ویڈیو 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 ایپنگ ویڈیو لیندھ ڈیولپمنٹ لیندھ لیپنگ ان کولمز تو ان ساری ویڈیوز کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا ان ویڈیوز کو بھی آپ ضرور دیکھ لینا اس کے بعد ہی آپ کو یہ والی ویڈیو جا ہے یہ اچھے سے سمجھ آ جائے گی دوستو تو لیپنگ ان بیمز کیا ہوتا ہے لیپ کیسے پروائیڈ کرتے ہیں ہم بیمز میں تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ ایک ڈرائنگ اپنی رکھی ہے جس میں ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے کہ کیسے لیپ پروائیڈ کرتے ہیں اس سے ہی میں آپ کو اسی ڈرائنگ سے سکھاؤں گا تاکہ آپ کو یہ بھی پتا چل جائے کہ سائٹ پہ جب آپ جاتے ہو تو آپ کو وہاں ڈرائنگ کو دیکھنا آ جائے میں ایسے نہیں کروں گا کہ سکیچ بناوں گا اسی پہ بتاؤں گا کیونکہ وہاں پہ پھر آپ سائٹ پہ کنفیوز ہو جاؤ گے کہ یہاں تو ایسے ہے سر نے تو ایسے بتایا تھا تو میں اسی سے آپ کو سکھانا پسند کروں گا آج کے لیے تو ہمارے پاس دوستو ہوتے تین طرح کے سپین ہوتے ہیں ہمارے ایک ہوتا ہے one سپین with column مطلب ایک ایسا سپین جس میں یہ دیکھ لو یہ والا جو ہے یہاں ایک کولم ہے یہاں ایک کولم ہے بیج میں بیم ہے اس کو کہتے ہیں one سپین with column اس کے بعد آتا ہے multi سپین دوستو دوسرا ہے multi سپین تو multi سپین دوستو یہ والا ہوتا ہے اس کو دیکھ لیجئے آپ یہ دیکھ رہو نا یہاں پہ کولم ہے یہ سپین ہے یہاں پہ پھر کولم اس کے بعد ایک اور سپین اس کے بعد کولم ایسے ہی چلتا جو رہے گا اس کو کہتے ہیں multi سپین with more than two columns اس کے بعد دوستو آتا ہے ہمارا simply supported beam تو simply supported beam کی drawing یہ ہے جس میں آپ کو بتایا گیا ہے simply supported beam کیا ہوتی ہے یہ columns پہ لائے نہیں کرتی یا تو یہ wall پہ لائے کرتی ہے ends پہ یا پھر دوسری beams پہ یہاں سے ایک beam جا رہی ہوگی یا یہاں پہ ایک wall ہوگی اس کے اوپر یہ لائے کر رہی ہے اور یہاں پہ بھی beam جا رہی ہوگی تو اس کے اوپر یہ لائے کر رہی ہے تو اتنا دوستو آپ کو سمجھ آ گیا اب آپ کو میں بتاتا ہوں اگر کسی بھی beam کا ہم sectional view کاٹیں گے تو وہ ایسے دیکھے گا دوستو یہ ہماری beam کا section کٹا ہوا ہے جس میں یہ reinforcement دکھائے ہوا ہے یہ ہوتا جو اوپر والا reinforcement دوستو ہوتا اس کو ہم کہتے ہیں top reinforcement اور جو نیچے کا reinforcement ہوتا اس کو کہتے ہیں ہم دوستو bottom reinforcement اور جو بیچ میں ایک axis ہوتی ہے جو اس کو دو حصوں میں divide کرتی ہے اس کو ہم neutral line یا neutral axis کہتے ہیں اس کے بارے میں دوستو آپ نے اگر آپ نے books اچھے سے پڑھ لی ہوگی تو RCC design میں اس کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے اور beam میں جو اوپر والا zone ہوتا ہے دوستو یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ آگے ہمارے use آ جائے گا اسی ویڈیو میں یہ beam کا اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں compression zone اور نیچے والا حصہ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں tension zone تو یہاں تک دوستو آپ کو سمجھ آ گیا اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ لیپنگ کیسے provide کرتے ہیں different conditions میں تو دوستو پہلی condition ہے ہماری one span with column دو column ہے بیج میں span ہے تو اس میں لیپنگ کیسے provide کرتے ہیں دوستو جو ہمارا top کا reinforcement ہے اس کی الگ لیپنگ ہوتی ہے اور جو bottom کا reinforcement ہے اس کی الگ لیپنگ ہوتی ہے جو top کا reinforcement ہے دوستو اگر آپ اس beam کی اگر length ہے 5 میٹر تو آپ نے اس کو L by 4 کیا تو آپ کو ادھر کو آ گیا اگر 4 میٹر ہے تو L by 4 کرو گے ایک میٹر یہاں ایک میٹر یہاں اور بیچ میں دو میٹر تو اس ایک میٹر کو چھوڑنا ہے یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی بیچ والے جو دو میٹر ہے یعنی کہ L by 2 جو ہے اس میں آپ top کے reinforcement کو لیپنگ دے سکتے ہو top کے reinforcement کو آپ اس والے area میں لیپنگ دے سکتے ہو اور اس کو بھی alternate میں رکھنا ہے کیسے میں بتاؤں آپ کو alternate تو یہاں پہ میں دکھا رہا ہوں اگر یہ top view ہے تو یہ ایک reinforcement آ رہی ہے ایک کا لیپ آپ نے یہاں دیا دوسرے کا یہاں دینا تیسرے کا یہاں ایسے ہی alternately ایک جگہ نہیں کی بیچ میں ہی دے دیا سب کا لیپنگ نہیں دینا ہے ویسے alternately دینا ایک کا یہاں ایک کا یہاں ایک کا یہاں دوسرے کا یہاں ایسے کر کے لیپنگ ہم نے پروائیڈ کرنی ہے ایسے ہی top میں بھی اور bottom میں بھی پر bottom میں یہاں پہ نہیں دینا ایس زون میں نہیں دینا اور جو bottom کا لیپنگ ہے دوستو وہ آتا ہے اس والے زون میں جو یہ l by 4 والا حصہ ہے اس میں پروائیڈ کرو گیا اور l by 4 والے حصے میں پروائیڈ کرو گیا اس سائیڈ بھی اور میں نے بہت ساری ریسرچ کی ہے اس کے بارے میں تو میں جو کہتا ہوں میرے حساب سے جو یہ لیپنگ ہے یہ آپ کولم کے اندر بھی دے سکتے ہو کولم کے اندر سے l by 4 تک highest l by 4 تک دے سکتے ہو اس سے آگے نہیں آگے میں ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو آپ دیکھتے رہو کیوں اتنے میں پروائیڈ کرنی ہوتی ہے کیوں نہیں پروائیڈ کرنی ہوتی ہے آگے top کی اوپر کیوں بیچ میں کیوں وہ سب کچھ میں آگے آپ کو بتاؤں گا اب آجائے دوستو ہمارے اگلے سپین پہ اگلا جو ہے multi سپین یہ والا دوستو پورا کا پورا آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ دوستو اس میں یہ والا ہے l1 مطلب اس کی سپین لیند اس والے سپین کی لیند ہے l2 اور آگے کو بڑھ رہی ہے l3 تو اگر آپ کو اس والے سپین میں دوستو لیب پروائیڈ کرنا ہے کون سے والے سپین میں l1 میں تو آپ کیا کروگے آپ ویسے ہی l by 2 یہاں l by 4 l1 by 4 کیونکہ l1 ہے تو اسی کا چار حصہ کروگے آپ اور اس والے حصے میں آپ bottom کا لیب کروگے اس والے میں top کا لیب کروگے اس والے میں bottom کا لیب کروگے اور یہاں پہ ایک اور چیزہ آپ کو دیان رکھنی پڑے گی کہ l2 والا اور l1 والا آپ mil کے لیب دے سکتے ہو column کے junction کے بیچ میں بھی دے سکتے ہو mostly لوگ نہیں دیتے column کے junction میں کیونکہ یہ congested ہو جاتا کیونکہ column کا سریعہ بھی جا رہا ہوتا ہے beam کا بھی آ جائے گا تو تھوڑا congested ہوتا ہے پر سب سے best یہی پہ ہوتا ہے کہ آپ اس zone junction میں دے دو اور اسی طرح اس zone کا الگ سے کروگے l2 اس کی length کچھ different ہو سکتی ہے اس والے span کی تو اس حساب سے اس کو distribute کروگے l2 اور l4 l4 میں اور اس کا لیب اس میں دے دوگے تو آپ کو یہ چیزیں یہاں پہ یاد رکھنی ہے bottom کا reinforcement کا لیب آپ column کے junction کے پاس والے l4 حصے میں دیتے ہو دونوں سائٹ سے اور top کے reinforcement کا لیب سینٹر میں دیتے ہو l2 پہ تو یہ تو تھے دوستو آپ کے پاس دو کیسز multi span والا اور one span والا اس کے بعد دوستو ہمارے پاس ایک اور کیس آتا ہے یہ جو درائنگ ہے دوستو اس کے بارے میں میں بتاتا چلوں یہ میری سائٹ کی درائنگ ہے میں نے آپ کے لیے specially آج یہ اس پہ ایک ویڈیو بنائی ہے نہیں تو ہمیں allowed نہیں ہوتا ہے ان درائنگز پہ ویڈیو بنانا تو دوستو آپ کے لیے میں اتنا سب کچھ کر رہا ہوں تو اگلا جو ہے ہمارا بیم simply supported بیم جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کسی بیم پہ لائے ہوتی ہے یا پھر wall پہ لائے ہو سکتی ہے بیم یا wall پہ column پہ نہیں ہوتی ہے یہ لیں تو اس میں کیا کرنا ہے اس میں تھوڑا سا typical ہے دوستو اس میں آپ کو یہاں سے l by 3 نکالنا ہے اور یہاں سے بھی l by 3 مطلب اگر آپ کا 5 میٹر ہے 5 میٹر divide by 3 کرو تیسرا حصہ جو ہوگا وہ ادھر سے چھوڑنا ہے تیسرا حصہ ادھر سے بھی چھوڑنا ہے top کے reinforcement کا اس میں دے دینا ہے آپ نے جو بیچ میں بچی جگہ اس میں دے دینا ہے لائے اور bottom کے reinforcement کا اس والے حصے اور اس والے حصے میں دے دینا ہے آپ نے لائے تو دوستو یہ آپ کو آگیا 3 cases کے لیے سمجھ کیسے ہم نے لائپ provide کرنا ہے کیسے نہیں provide کرنا ہے اور یہ دوستو آپ کا چلے گا ہر ایک case میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ alternately لائپ دینا ہے تو اگر آپ اب column beam کے junction پہ ہو یہ والا میں بتا رہا ہوں یہ آپ کا column beam کا junction ہے تو آپ اس میں بھی لائپنگ ویسے ہی provide کرو گے alternately میں اگر top view میں بتاؤں تو آپ نے اگر ایک سریہ یہاں سے آ رہا ہے اس کو آپ نے یہاں پہ لائپ دے دیا دوسرے سریہ کو آپ ادھر beam کے اندر لائپ دے دو ایسے کر کر کے alternately آپ لائپ provide کرو گے تو اس کے بعد دوستو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ بتاؤں گا کی کیوں ہم لائپنگ وہاں پہ دیتے ہیں یہاں پہ نہیں دیتے اس کے بارے میں ڈیٹیل تو دوستو آپ نے دیکھا ہی ہوگا میں آپ کو ایک ڈرائنگ بنا کے دیتا ہوں یہاں پہ تھوڑا سیمپل سا ڈرائنگ اگر آپ نے دیکھی ہوگی شیئر فورس اور بینڈنگ مومن ڈیائیگرام بیم کی تو کیا ہوتا ہے دوستو بیم کا یہ حصہ ہے یہ تینشن میں ہوتا ہے تو جب بھی اس کے اوپر دوستو لوڈ لگتا ہے یونیفارم لی ڈیسٹریبیوٹیڈ لوڈ یا کوئی بھی سا لوڈ تو اس میں کیا ہوتا ہے دوستو اس کی بینڈنگ ہو جاتی ہے ایسے ٹائپ میں ایسے کر کے بینڈنگ ہو جاتی ہے اس میں ٹاپ کی بھی اور بوٹم کی بھی تو آپ کو دوستو پتا ہے جو ٹاپ والا زون ہے ہمارا وہ کمپریشن میں ہے تو ٹاپ کی رینفورسمنٹ پہ اتنا پریشر نہیں ہے تو اس کو بیچ والے حصے میں لی دے سکتے ہو کیونکہ اس پہ کوئی پریشر نہیں ہے تو آپ اس کو دے سکتے ہو وہاں پہ لی پر دوستو جب نہیں لیتی ہے تو آپ کو یہاں پہ دیان رکھ نا ہوگا جب آپ کا لوڈ لگ رہا ہے جب بھی لوڈ لگ رہا ہے بیم کے اوپر تو یہ والا حصہ تو تینشن زون ہے اور اسی میں ہماری میکسیمم بینڈنگ آ رہی ہے تو اگر آپ یہاں پہ لیپ پروائیڈ کروگے تو سریعہ ہمارا ٹوٹ جائے گا لیپ ہماری گڑ بڑ آ جائے گی اسی کارن سے ہم بوٹم کے رینفورسمنٹ کا لیپ سینٹر والے زون میں نہیں دیتے کیونکہ بوٹم بوٹم فیس ہمارا ٹینشن میں ہوتا ہے اور اگر اس میں ہم نے لیپ دے دیا تو یہ ہمارا بریک ہو جائے گا لیپ اور ہمارا بیم جو ہے وہ فیل ہونے کے میکسیمم چانسز ہے کیونکہ اس میں پوزیٹیو مومنٹ یہاں پر ڈیولپ ہوتی ہے تو یہ سب سے مین ریزن ہے دوستو ادھر لیپ نہ پروائیڈ کرنے کا تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کہتا ہوں آگے مجھے بتا دینا اگر کوئی چیز آپ کو اس ویڈیو میں سمجھ نہ آئی ہو تو وہ مجھے بتا دینا اور اگر آپ کچھ اور ایک چاہتے ہو اس کے بارے میں میں ایک ویڈیو بنا ہوں تو اس کے بارے میں بتا دینا اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا دوستو اور اپنے دوستو کے ساتھ میری ویڈیو کو شیئر کرتے رہنا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ مل سکے تھینک یو دوستو